مافی آتیک احمد کے سمراج کے لیے کال ثابت ہوا اس حد تکار نے آتیک اس کے پریبار کو پوری طرح سے برباد کر دیا پہلے آتیک کی بیٹے اصد کا انکانٹر ہوا اس کے بعد مافی آتیک اور اس کے بھائی اصرب کی حد تیا ہو گئی بہنی آتیک کی پتری سائستہ پرمین فرار ہے اس پر پچاس ہزار روپے کا انعام گوشت ہے سائستہ کی تلاس میں پولیس لگاتار چھپے ماری کر رہی ہے بہنی سائستہ کے مائکے کے لوگ بھی گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں سائستہ پرمین کے مائکے پہنچی جہاں اس کا نجارہ حیران کرنے والا تھا گھر میں کوئی نہیں تھا اور اسے سریعام سامان بکری پڑے تھے قیمتی سامان گھر کے اندر ہونے کے باوجود درباجے پر کوئی تلاہ نہیں لگا تھا گھر کے اندر رکھے علماریوں میں مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر پرس بھرے ہوئے تھے یہاں تک کہ گھر میں بستر بھی لگے ہوئے تھے اور سبجیاں بھی بکری پڑی تھی گھر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو رات و رات اس گھر میں رہنے والے لوگ اسے چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں انہیں گھر میں تالہ تک لگانے کا سمائے نہیں ملا آپ کو بتا دے کہ سائستہ پرمین اتی کی پتنی ہے پچھلے دنوں سائستہ اس وقت سرکیوں میں آئی جب انہوں نے پریبار سمیت بہجان سمجھ پارٹی کا دامن تھاما تھا امیس پالہتیاکان میں سامل کارو پر سائستہ پرمین پر لگا ہے سائستہ پرمین کو اوپر پچانس ہزار کا انام گھوشت ہے سائستہ پرمین نجروں سے بچ کر بھاگے پھر رہی ہیں عالم یہ ہے کہ پرمین پریاغراج کی رہنے والی ہیں سائستہ اور اتی کی سادھی دو اگست 1996 کو ہوئی تھی